موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم عزیزوں اور دوستوں اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہیں اسی طرح اگر کسی جانور کے کان تو تھے لیکن اس کو چھیر دیا گیا تو کیا اس کی قربانی جائز ہیں یا پھر کسی جانور کے کان کا کچھ حصہ کٹ ہو گیا ہو الگ ہو گیا ہو تو کیا اس کی قربانی جائز ہیں آج انشاءاللہ ان مسائل کے اوپر ہم تفصیلی گکتگو کریں گے آپ حضرات سے گزارش ہیں کہ آپ اس مسئلے کو گوھر سے دیکھیں گھر سے سنیں اور ہمارے دیگر بھائی بہنوں تک بھی شریعت متحرہ کے اس مسئلے کو پہنچائیں کہ ایہ میں قربانی میں عموماً یہ مسئلہ دربیش ہوتا ہے پھر این وقت پر لاعلمی کی وجہ سے مسائل سے ناواقفیت کی وجہ سے بڑی دشواری پیش آتی ہیں تو اس مسئلے کی تفصیل یہ ہے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو ایسے جانور کی قربانی جائز نہیں ہے صحیح نہیں ہے درستہ نکی ہیں اور اگر کسی جانور کے کان تو تھے لیکن اسے بیچ میں سے چھیر دیا گیا یعنی اس کے کان کے کچھ حصے کو الگ نہیں کیا گیا بلکہ صرف چھیر دیا گیا جیسے عموماً آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ جن لوگوں کے پاس کسیر مقدار میں جانور ہوتے ہیں تو جانوروں کے نشانی کے لئے کانوں کو چھیر دیتے ہیں یا پھر آج کل انسانوں کے آدار کار کی طرح جانوروں کے بھی آدار کار نکل چکے ہیں جو بلوں کی شکل میں ان کے کانوں میں لگائے جاتے ہیں تو پھر ایسے جانور کی قربانی بھی جائز ہیں درستہ ہیں اور اگر کسی جانور کے کان کا کچھ حصہ کٹ کر الگ ہو گیا ہو کار دیا گیا ہو تو کیا ایسے جانور کے قربانی جائز ہیں تو اس سلسلے میں یہ تفصیل ہیں کہ اگر اس جانور کے کان کا اکثر حصہ کٹ گیا ہے تو اس کے قربانی جائز نہیں ہیں اور اگر تھوڑا بہت کٹا ہوا ہے تو اس کے قربانی جائز ہے یہ کیسے سمجھ میں آئے گا کہ اکثر حصہ کٹا ہوا ہے یا تھوڑا کٹا ہوا ہے تو اس سلسلے میں یہ بات یاد رکھے کہ اگر جانور کے کان کا ایک تہائی دون تھرڈ یا اس سے کم کٹا ہوا ہے ایک تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو اس کے قربانی جائز ہیں اور اگر ایک تہائی سے زائد کٹا ہوا ہے ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو پھر اس کے قربانی جائز نہیں ہیں تو اس مسئلے کو اچھے سے یاد رکھے کہ اگر کسی جانور کے پیدائشی طور پر کان نہ ہو تو اس کے قربانی جائز نہیں ہے اور اگر کسی جانور کے کان تو تھے لیکن اسے بیٹ میں سے چھیر دیا گیا یا اسے کاٹ دیا گیا کان تو موجود ہیں الگ نہیں کیا گیا صرف چھیر دیا گیا تو اس کے قربانی بھی جائز ہیں اور اگر کسی جانور کے کان کا کچھ حصہ کٹ کر الگ کر دیا گیا ہوں تو اس میں یہ تفصیل ہے کہ اگر ایک تہائی یا اس سے کم کٹا ہوا ہے تو قربانی جائز ہے اور اگر ایک تہائی سے زائد کٹا ہوا ہے ایک تہائی سے زیادہ کٹا ہوا ہے تو اس کی قربانی جائز نہیں ہے اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں اس فریضے کے ادائیگی کی توفیق مرحمت فرمائے